اللہ حرمہ الرحیم پیرے بچوں السلام علیکم آج کا ہمارا جو اردو کا مضمون ہے اس کا موضوع ہے ساتھ جوانات کیا ہے یہ موضوع ہے نیوٹن کا کارنامہ تو نیوٹن کے پاس آئے سولہ سو بیالیسی اسی میں ہوئی ہے اور وہ ہاتھ ستالہ سو ستائیسی اسی تو کالبی بچوں ہم نے جو یہ موضوع تھا نیوٹن کا کارنامہ اس کا پہلہ ایک تھی بات پڑھا تو اس کل کے اکتباس کا آج ہم مختصر پیش کر دیں گے کہ اس کی پائدائش نیوٹن کے پائدائش سولہ سو بیالیسی اسی میں ہوئی ہے انگلائنڈ کے ایک چھوٹی سے گاؤں میں اس کی پائدائش ہوئی جب یہ پائدائش ہوئی اس وقت اس کا باپ نہیں تھا ایک بیوہ کے بطن سے پائدائش ہوئی اور جب اس کا جنم ہوئے ایک لاغر کمزور بچے کی شکل میں یہ دنیا میں وارد ہوا مانے دوبارہ شادی کی تو دوسرا خوند بھی اس کا مر گیا اور چودار سال کی عمر میں اس نے نیوٹن کو پھر اپنے گھر بلایا نیوٹن شروع سے ہی کبھی یہ مشینوں کی نمونی بنا کر کھلتا کبھی یہ شاہری پر کلم آزماتا تھا کبھی دھیواروں پر کوجے سے تصویریں بناتا تھا ماں چاہتی تھی کہ نیوٹن کو میں مصور بنا ہوں لیکن ان کے سائنس دان تو اسے پڑھا ہی چھڑا کر اس کی ماں نے اس کو کھیدی باڑی میں لگایا لیکن جب وہ ایک بار چچا کے ساتھ کھید میں کام کرتے ہیں وہ با کر گھر آیا اور کتابوں میں مشبور ہو گیا تو اس کے چچے نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اچھا انسان بنے گا ذہین ترین انسان بنے گا یہ آوارہ گرد بنے گا تو چچے کے کہنے پارے اس کی ماں نے اس کو کیمری انیورسٹی میں دوبارہ داخل کیا وہ رضا مند ہو گئی اور بائی سال کی عمر میں بائی سال کی عمر میں نیوٹن نے ڈی اے کی ڈگری کیمری انیورسٹی سے حاصل کی یہ کل کے اقتباس کا خلاصہ تھا آج ہم اس کا دوسرا اقتباس پڑھے جا رہے ہیں بچو آپ بھی پڑھئے ڈیڑھ دو برس کے بعد نیوٹن کو کیمری میں معلوم معلم کی ایک مومدی سی نوکری مل گئی مر اس نے تیزی سے ترکی کی اور ستائی سال کے عمر میں ریاضی کا مکمل پرشور بن گیا نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا روشنی پر تجربے کرتے ہوئی اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل سات رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جاتا ہے اس نے چیزوں کے حرکت کے بارے میں تین اصول دریافت کے پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا اسنمال نہ کیا جائے دوسرے اصول کے مطابق حرکت کے رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رجمل ہوتا ہے ان اصولوں نے صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وہ صدی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی خورو دیا کشش سکل کے دریافت جس کا راز اس نے ایک سیب کو گفتے دیکھ کر بتایا تھا نیوٹن کا سائنس کے دنیا کو سب سے قیمتی توفہ تھا اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر زرہ دوسری زرے کو اپنی طرف کھینجتا ہے اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور سراروں اور سیاروں کی نظام قائم ہے اور اپنے مقصود طریقے سے متحرک ہے اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا سمندری جوار باٹھا کو بھی اسی نے چاند اور سورج کی کشش تو بچوں جب بائیس سال کی عمر میں نیوٹن نے بھی ایک ہی ڈگری خاصیت کی تو دیر دو برس کے بعد دو برس کے بعد دو سال کے بعد دو سال کے بعد نیوٹن کو ٹیمری جنورسٹی میں معلم معلم علم پڑھانے والا پڑھانے والا مولیم کی ایک موملی سے نو فی مل گئی تو مگر نیوٹن نے تیزی سے ترکی کی اور ستائیس سال کے عمر میں وہ ریا جی کا پروفیسر بن گیا ماتمیٹکل جو اس کو ہم کہتے ہیں ماتمیٹکس ریا جی کا پروفیسر ستائیس سال کے عمر میں نیوٹن بن گیا نیوٹن نے جو اپنی دریافتوں دریافتیں جو تھی اس کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا روشنی پر تیربہ کرتے ہوئے نیوٹن نے بتایا روشنی پر جو اس نے تیربہ کیا روشنی پر جو اس نے تیربہ کیا اس نے کہا کہ جو سفید روشنی ہے جو سفید روشنی ہے جو سفید روشنی ہے دراصل یہ سات رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جمع ہے یہ سات روشنیاں جب ملتی ہے مرکب جب ملتی ہے جب ان کا ملاوٹ ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے یہ سفید روشنی بنتی ہے اسی طرح اس نے چیزوں کے حرکت میں بھی تین اصول دریارتی کی ہے چیزوں کے حرکت چیزیں کیسے حرکت کرتے ہیں اس کے لئے اس نے تین اصول بتائے تین اصول پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اوئی کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک پر جب تک اس پر طاقت کا استعمال نے کیا گیا ہے ہاں بچو کیا ہے پہلا اصول کیا ہے پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی ساکن چیز ساکن چیز کس کو کہتے ہیں جو ٹھہری ہوئی ہو جو ٹھہری ہوئی ہو ساکن چیز کہتے ہیں جو ٹھہری ہوئی ہو پہلا اصول جو بھی کوئی ساکن چیز ہو یہ تب تک متحرک نہیں ہوتی متحرک ہے یہ حرکت نہیں کرتی ہے جب تک نہ اور کوئی متحرک چیز اور کوئی متحرک چیز جو حرکت ہوگی تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک نہ اس پر طاقت کا استعمال کیا جائے مان لو کہ اگر کوئی ساکن چیز ہے جب ہم اس کو حرکت دیں گے تو یہ حرکت کریجی اگر کوئی حرکت والی چیز ہوگی جب ہم اس کو روک دیں تو وہ ساکن ہو جائے گی یہ تھا پہلا قصور دوسرا اصول حرکت رفتار کی طاقت سے تناسب بدلتی ہے جیسے ہم گاڑی پر چلتے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں تو ہم سویڈ جو ہے جو اس کی رفتار ہوتی ہے تو رفتار کے مطابق یا آدمی کبھی تیز چلتا ہے کبھی کم چلتا ہے یا کسی چیز کو ہم چلاتے ہیں چاہیے تیز یا کم تو دوسرا اصول یہ تھا کہ جو حرکت ہے یہ رفتار کی طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے تیسرا اصول یہ تھا کہ ہر عمل کا مساویہ اور الٹا رجع مل ہوتا ہے تیسرا اصول جس کو ہم انگریز میں کہتے ہیں جب کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کا مساویہ اس کے برابر اس کا رجع مل واپس ہوتا ہے ان اصولوں سے صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسط ملی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی کشیش سکل کشیش سکل جس کو ہم گریوٹی انگریز میں کہتے ہیں کشیش سکل جو ہے جو دریافت نیوٹن نے کی جب اس نے یہ راز جب اس کا جب ایک سیو اس کے سیر پر پڑا تو اس نے یہ راز کھولا کہ نیوٹن کو جو گریوٹی کا توفہ تھا وہ دنیا کو ایک بہا قیمتی توفہ تھا جو نیوٹن نے دنیا کو دے گیا اس نے بتایا ہے کہ مادہ کا ہر ذرہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرح کھینجتا ہے زمین دوسری چیزوں کو اپنی طرح کھینجتی ہے لیکن جب ہم کررہی ہوا کررہی فضاء کے ایک مقام پر اس جگہ پہنچتے ہیں جب ہمیں چاند اپنی طرح کشیش کرتا ہے تو اس اصول کے ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرح کھینجتا ہے اس بہایمی کشیش سے یہ نظام شمسی اور ستار موسیاروں کے نظام قائم ہیں جو دنیا یہ ساری قائم ہیں یہ اسی بات پر قائم ہیں جو گریوٹی ہے گریوٹی پر ہی ساری دنیا کا جو نظام ہے یہ قائم ہے اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے زمین وزن کا شمار کیا سمندری جوار باٹا جو ہے وہ چاند اور سورج کی کشیش کا نتیجہ ہے باقی وسم باقی بچوں کل پڑیں گے